اسلام علیکم خواتین و حضرات پشاور ظلمی ورسز لاہور کلندرز اور اب تک کی پی ایس ایل ایڈ کا سب سے ہائی سکورنگ میچ بہت انٹرٹیننگ میچ اور ونس اگین میری ایک آدھ اور پریڈکشن بھی ٹھیک ہو گئی شاہین افریدی نے پرپنجہ لیا اور چھککو کی بارش تھی جی آج تو آج پی ایس ایل ہسٹری کا تھرڈ ہائی ایس ٹوٹل بنا ٹو فورٹی سیون جو ہے وہ اسلام آباد کا ہے پھر اس کے بعد ٹو فورٹی ٹو بھی اسلام آباد کا ہے پھر ٹو فورٹی ون آج لاہور نے کیا ٹو ترٹی ایٹ جو ہے وہ پشاور ظلمی وہ بھی اسلام آباد کا ہے اور ٹو ٹو ٹوٹی ون جو ہے وہ پشاور ظلمی کا ہے تو یہ پانچ بڑے ٹوٹل پی ایس ایل میں بن چکے ہیں جن میں تیسرا بڑا ٹوٹل جو ہے وہ لاہور کلندر نے بنا دیا ایک اور بات ازاز ٹوپ سکورر میں فخر زمان تیسرے نمبر پہ آگیا ہے اور ٹوپ وکٹ ٹیکر میں شہین افریدی آگیا ہے دوسرے پہ نمبر پہ آگیا ہے حسان اللہ چودہ وکٹ کے ساتھ پہلے نمبر پہ شہین دس وکٹو کے ساتھ دوسرے نمبر پہ آگئے ہیں تو اب لاہور کی ٹیم ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپ کے جب دو لڑکے ٹوپ سکوررز اور ٹوپ رن میں آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم ٹوپ شہین نے آج ٹوپ جیت کے جب بیٹنگ کی نا تو تب بھی اس نے کہہ دیا دیا کہ ہمارے بولنگ لینڈ اتنا سٹرونگ ہے کہ ہم پہلے بیٹنگ کر کے ہی اتنا سکور کر دیں گے کہ ہمیں بولنگ میں بھی زیادہ مسئلہ نہ بنیں ٹھیک ہے تو بولنگ لینڈ کی آپ کو پتہ ہی ہے آج میں سے بہت ہی خوبصورت پچھنی بنائی تھی مطلب ٹیم ٹوپنڈی کرکٹ کے لحاظ سے نا انڈیا میں اس طرح کی پچھے ہمیں آئی پیل میں دیکھنے کو ملکی ہیں کہ جہاں پہ چھکے چھوکے اور فل آن انٹرٹینمنٹ اور لاہور کا فل آن ہاؤس جو تھا وہ فل ہو چکا تھا کذافی سٹیڈیم بھر چکا تھا اور کیا زبردست انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ کراوڈ کو دیکھنے کو ملی ہے فخر نے کیا بیٹھن کیا ساڑھے چار سو سکور ہوا ہے فخر اور عبداللہ نے جو آج انٹرٹینمنٹ دی ہے میں فخر سے زیادہ عبداللہ کو اپیشٹ کروں گا کہ اس نے جو سٹرونگ کمبیک کیا اپنا اور میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ کامران گولام کی ریپلیسمنٹ تو وہ ریپلیسمنٹ یہ ہی تھی میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ شفیق جونس ہے وہ ایک ریپلیسمنٹ ہے اور وہ ایسے ہی ہوا جیسے آج ہیڈرالی کے ساتھ دعا کرتے ہیں جب تاہیر آئے ان کی جگہ کور ہوگی اور آج کامران گولام کی ریپلیسمنٹ مطلب کہ 75 رن بنائے شروع میں ان کا سکور جونسا تھا دس رن تھا تین اوور میں تین اشارہ تین اوور میں دس اوور میں شتیس بولوں میں چھتیس سکور تھا ان کا ٹھیک ہے چھتیس بولوں میں چھتیس سکور تھا پاور بلے میں اس کا مطلب ہے کہ چودہ اوور میں دو سو پانچ کیا مگر میں کہتا ہوں میں یہ پشاور کی بولنگ نہیں ہے آپ کا سینئر بولر بہابر یاد اس نے پہلے دو اوور میں اس نے پانچ رن دیا اور بہابر کی کپتانی پھر میں بولی سوال ہے نشان ہے کہ انیس ماہ آور رومن پاول کو کیوں دے رہے ہیں رومن پاول کو دینا تو ایک علیدہ بات ہے لیکن کیا ان کے پاس کوئی بیٹر اوکشن تھا اس ٹائم پہ کون تھا یا روزو کی کرتے ہیں اس کو سلمان شادو کرتے ہیں کنٹیلیوں کرتے ہیں اس کو اس کے آور پڑے تھے اچھا بارال سمجھ نہیں ہے لیکن کٹائی بہت زیادہ ہوئی ہے آج پشاور ظلمی کے بولرز کی اور یہاں پہ تعریف کرنا چاہوں گا کہ دیسپائیٹ لوزنگ محمد حارس ان دی ویری فرسٹ آور ظلمی نے فائٹ کی اور ٹیک ایسی اور سائم ایوب دونوں نے بہت اچھی ٹین کی مللکہ ایک دفعہ انہوں نے دکھا دیا تھا کہ یار میچ میں ہم ہیں ہاں ہاں کافی کمپورٹیٹرز بھی یہی کہہ رہے دے کہ ابھی آؤٹ نہیں ہے ابھی کبھی میچ ختم نہیں ہوا یہ اچھا اچھا اس طرح کا ہوتا ہے نا کہ کوئی ٹیم اگر دو سو چالیس بھی کرے تو اگلی ٹیم اگر دو سو کرے نہیں ہوا رہا نا فینش نہیں ہوا رہا فینش آپ نے کہا دا راجب بکشا کرے مگر نہیں ہوا رہا راجب بکشا نے اچھی نہیں کیلی تیرہ پی چوبیس سے اس نے کیا لیکن اچھی نہیں اس تھی وہ لیکن سکور بہت زیادہ بہت زیادہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ چیز کر رہے ہوتے ہو نا دو سو چالیس تب آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے بارہ کی رن ریٹ سے جانا ہی جانا ہے لیکن جب آپ پہلے بیٹنگ کر رہے ہوتے ہو تب یہ پریشر نہیں ہوتا تو آپ نے کہا ہے کہ اچھا لگ رہی ہیں تو لگائی جاؤ میں نے میرے کو بتایا نا کہ میں نے ابھی تک دو سو بیس سے اوپر سکور چیز ہوتے نہیں دیکھا کوئی یہ کہا تھا آئی پیل میں ہوا ہوگا چیز ہوا ہے بلکہ رویل چیننجرز نے کیا تھا مگر پی ایس ایل میں میں نے ابھی تک دو سو سے اوپر جو دو سو سے اوپر ہوتا ہے نا سکور وہ بڑا میٹر کرتا ہے دو سو آٹھ دو سو تک تو ہو جاتا ہے یہ چیز ہوا ہے دو سو چھے دو سو آٹھ دو سو داز تک چیز ہوتا ہے اس کے اوپر جو سکور ہوتا ہے نا وہ وہ آپ کو کہتے ہیں مگر زمان خان نے بھی ایک اچھا کم بیک کیا اور ہاریس روف کا بھی ہاریس روف کا کم بیک وہ مجھے لگا نہیں یار بڑے موقع پر اس نے ٹی کسے کو آؤٹ کیا ہے اور بہت موقع پر آؤٹ کیا ہے ورنہ ٹی کسی تو اٹھارا بہت تھرڈ فیفت ہائیس یہ اچھی بات ہے ٹی کسی فیفت فیفٹی انہی پی ایس ایل کیونکہ ہاں ٹی کسی فیفت فیفٹی انہی پی ایس ایل اور اس ٹیم پر اس کی وکڑ جو تھی وہ ہی ہم بات کر رہے تھے کہ سلوہر نہیں کر رہا نسیم شاہ کر رہا ہوتا تھا اور یہ سلوہر نہیں کر رہا تو اس نے اس کو بتا تھا کہ ٹی کسی نے پیس پک کرنی ہے اس نے پہلا ہی سلوہر بول اس کو پھینکا ٹی کسی پیس کے چکر میں گیا رہا ہوتا ہے اور ٹی کسی جس طرح سترے سترے چکے راشد کو لگا رہا تھا ہاں میں واقعی تھوڑا اس کے لیے ایک مومنٹ کے لیے ایسا لگا تھا کہ میچ لے جائیں گے یہ لوگ بارال اچھا میچ ویری گوڈ میچ پشاور ظلمی تھوڑا سا اور کام کرنا پڑے گا چیزوں کی اوپر لہور سٹنگ کمفٹی بلی ویس سکس پوائنٹ اور اب ان کے ہوم پہ بھی میچیں ہیں اور ہوم نے آج جس طرح ان کو سپورٹ کیا ہے اسی طرح اگر سپورٹ کرتے رہے تو میرے خواہل میں شاہی میں نے آپ کو بتایا کہ لہور کے لوگ بہت بھوک ہیں میچ دیکھنے کے لیے جیسے میچ کوئی بھی ہوتا ہے بلکل چھوٹی ٹیم بھی آگی کوئی اگر انٹرنیشنل تو وہ کہیں گے نہیں بھئی میچ دیکھنے جانا ہے بھائی میچ دیکھنے جانا ہے بھائی میچ دیکھنے جانا ہے ابھی بھی آج بھی فکول کے کہتے ہیں فل تھا سوڑی انشاءالہ جی آپ سے نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی اور لہور کے اندر کو بہت بہت مبارک ہو تینکیو تینکیو یار ہمارے ٹیم ابھی لگ رہے نا کہ لیگ میں آگئی ہے صحیح مطلب کہ پتا چلے گا پوائنٹ اب مطلب کہ لگ رہا ہے صحیح اب ہمیں گنا جا سکتا ہے اسلام آباد ملتان اور اس لین میں ہمیں گنا جا سکتا ہے بڑی ٹیموں میں ہم آتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ دھلائی جو کی ہے نا وہ بہت زیادہ دھلائی کر دی پڑتی ہے تب ہی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک اچھی بڑی ٹیم ہے سیونٹی پرسنٹ آف وقر زمان پر ہیں ہاں کوئی نہیں خیار ہے لیکن عبداللہ یار سیونٹی فائف عبداللہ نے کر دی ہے ایسے پوری ٹیم سیونٹی فائف پرسنٹ آف وقر زمان پر ہوتا ہے والد اے کلندرس کو آج کٹ پڑی ہے والد اے کلندرس کو آج بہت کٹ پڑی ہے راشد خان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اس طرح کے بیلٹرس کی اوپر کس طرح سے بولنگ کرنی ہے کیونکہ ایسا بہت ریر ہوتا ہے کہ راشد خان کو کٹ پڑے تو یہ ایک ایسی پشتی جہاں پر کسی کی بھی بچت نہیں ہوں خیر ایٹ ویڈ انٹرٹیننگ میچ ایسا بہت سے بھیڑنا ہے تو وہ اس میں دیکھنا پڑے گا کہ سکور تو میرے خیال میں ڈائی سو مہا کرنا بنتا ہے وہ کالی بات کریں گے وہ ایپورٹنٹ میچ ہے اور وہ دیکھا جائے تو ابھی تک کا جو ہے وہ ایکسائٹنگ میچ میں ہوگا کیونکہ ایک دو ایسی سائیڈز جو دونوں جیتی ہوئی آ رہی ہیں دونوں کا مرال ہائی ہے اور دونوں بڑے ڈائنامک کیپٹنز ہیں بیگ列 گا برای ٹائی pulling ان لوگ usted کو رویڈیζے کا سمتنا ہے ٹا 두پ ڈائی ساٹھے ٹل کو دیکھنا جوڑ Jan Kaufdu